بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایف ڈی میڈیا چوبیس اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی یہ جو واقعہ میں آپ سے شیئر کروں گا چنیوٹ کے حوالے سے ایک خاتون کے حوالے سے یہ واقعہ ہے جو کہ جھوٹے پرچے کرواتی ہے لوگوں کے اوپر چار سو چھہتر یعنی تین سو چھہتر سوری تین سو چھہتر زیادتی کے مقدمات درچ کرواتی ہے مختلف سادہ لوگ خواتین کے ذریعے یہ ایک پورا گینگ ہے پولیس نے ان کو پکڑایا جناب اور ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ چنیوٹ ریپ کیس کے جھوٹے مقدمات درچ کروانے والی خاتون گرفتار صدف نامی خاتون بلیک میلنگ گروہ کی سرگنا تھی یہ پولیس بتا رہی ہے جناب اچھا اس کے بعد جناب بتایا جاتا ہے کہ مجبور اور غریب گھرانوں کی خواتین کو استعمال کیا جاتا ہے کوئی بیوہ ہے کوئی غریب عورت ہے اور کوئی مطلب کس کے اب چرے کا گزارہ نہیں ہوتا جس طرح مہنگائی صورتحال ہے ناظرین تو ان لڑکیوں کو ان بیوہ یا ایسی خواتین کو جناب جانسہ دیا جاتا کہ آپ کو پیسے دیں گے آپ کی اچھی دیاری لگ جائے گی تو جی ایک نئی بہت سارے گروہ پچھلے کئی ماہ میں ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں بڑے بڑے افسران کی اوپر فیارز ہوئی ہیں اور پھر بڑے بڑے سعودے ہوئے ہیں دس پندرہ بیس تیس لاکھ تک بھی سعودے ہوئے ہیں ایسے واقعات ہماری ناظروں سے گزر چکے ہیں ناظرین مجبور اور غریب گھرانوں کی خواتین کو استعمال کروا کر مقدمات درج کرواتی تھی ایف آئی آئر کا مطن ہے یہ ملزمہ جھوٹے میڈیکل بنوا کر مقدمہ درج کروا کر لاکھوں روپے بٹورتی تھی یہ ایف آئی آئر کا مطن ہے سادف گینگ کی جانم سے مختلف تھانوں میں زیادتی کے مقدمات درج کروائے گئے یعنی اس نے مختلف تھانوں میں زیادتی کے مقدمات یہ چنیوٹ میں بھی ہو رہا ہے فیصلباد میں بھی ہو رہا ہے میں بھی اور بھی ازلا میں ہو رہا ہو اور یہ لوگ صرف اس میں خواتین نہیں بلکہ اس میں مرد بھی شامل ہیں مختلف شریف النفس لوگوں کی اوپر وہ بڑے طریقے سے خواتین کو پھیجتے ہیں نوکری کا جہانسہ دے کر بندلہ بھی ہم نے نوکری کرنی ہے بے روزگار ہیں یا کسی بھی طریقے سے برحال خواتین ان لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ کرتی ہیں اور چاند دنوں میں دا سپندرہ بیس دنوں میں یامینے میں اپنے تلقات بنا لیتی ہیں اور پھر اس نہج پارے اس طریقے سے ان کو مرد کرتی ہیں کہ وہ خواتین کے بجائے جس بندے کے پاس یہ خواتین جاتی ہیں جس افسر کے پاس جاتی ہیں وہی ان کو یہ کہتا ہے کہ جناب آپ ہمیں ٹائم دیں یعنی اس طرح کا محول بنا کر پھر پورا ریپ کروایا جاتا ہے پورا پورا ریپ کروا کر اور اس کے بعد میڈیکل بھی کروایا جاتا ہے میڈیکل بھی درست ہوتا ہے ریپ بھی ہوا ہوتا ہے لیکن جناب یہ پیچھے کہانی ساری دو نمبر ہوتی ہے اس طرح کے واقعات بھی ہوئے اور اس کے بعد یہ جس طرح بتایا جاتا ہے کہ کسی خاتون کو کھڑا کر کے اس کی طرف سے درخواست دلوا دینا پھر اس کا میڈیکل کروا لینا اور پھر جب ڈی این نے آئے گا تو پتا چلے گا اتنے میں کافی عرصہ گذر جاتا ہے اس سے پہلے پہلے سعودے ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ سعودے کر کے ان سے پیسے بٹور لیتے ہیں لوگ بارال بتایا جاتا ہے یہ صدف گینگ کی جانم سے مختلف تھانوں میں زیادت کے مختمہ تلچکروائے گئے ساجدہ نامی خاتون نے تفتیش کے دوران یعنی ساجدہ نامی جو خاتون ہے اس نے یہ تفتیش کے دوران بتایا کہ صدف نامی گینگ کا انکشاف کیا ایسے چو صدر حق نواز خرل صاحب جو ہیں جناب چنی اٹھ کے انہوں نے یہ تفتیش کے دوران اس سے خاتون سے تفتیش کے دوران یہ اگلوایا کہلیں نکلوایا یا منوایا تھانہ صدر کی مدعیت میں یعنی تھانہ صدر چنیورٹ پولیس کی مدعیت میں مقدمہ تلچکر کے ملزمہ سے مزید تفتیش کا عمل شروع کر دیا گیا ہے گرفتار کر لیا گیا ہے یہ صورتحال ناظرین میں نے آپ سے شیئر کیا کہ بہت سارے ایسے واقعات ہو گزریں کہ جن میں ایسی مطلب ایف آئی آرز ہوئی ہیں کہ جو شریف النفس بڑے بڑے افسران اٹھارہ انیس کریٹ کے لوگ اس کے علاوہ دم کرنے والے بابے پیر بے شک وہ جھوٹے ہیں دو نمبر ہیں ایسی ان کو پھنسایا گیا اور کئی قسم کے لوگ سادہ لوگ ان کو پھنسایا گیا اور پھر ان سے پیسے بٹھو رہے گئے یہ ہے صورتحال ناظرین اور فہاشی کے اڑے بھی بہت سارے یہ بھی ہمیں آئے روز کراچی کی بھی ایک ریپورٹ آئیے ایف حیصل آباد کی بھی ہیں لاہور کی تو بشمار ہیں واقعی بھی اور کئی جگہوں کی تو اس کے باوجود ایسے واقعات بھی ہو رہے ہیں مرحال دیکھیں